اسلام علیکم آئی ٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں خیہت کے ساتھ ہوں گے خوشباش ہوں گے مجھے میں ہوں گے فیٹ پارٹ ہوں گے تو ابھی میں اپنے سسٹر کے گھر جا رہی تھی تو آلیان کو میں تیار کر رہی تھی تو کنگی بڑھ مشکل سے کرنے دیتا ہے اسے آلیان کو بال بڑھانے کا بڑا شوق ہے لیکن شیمپو کے طرح نہیں لگو شیمپو لگانے سے بڑا یہ دردتا ہے تو ابھی میں اس کی کنگی کر رہی تھی تو اسے بڑا غصہ آ رہا تھا یہ مو بنا رہا تھا کہ کنگی کیوں کر رہی ہو تو میں سے یہ کہتے تھے بھال بڑھانے کا کو شوق ہے کنگی لی اپ کرتے نہیں ہو تو بس یہ بھی تیار ہو گیا تھا تو اسے اس کے بعد میں نے بھی کپڑا چینج کر لی تھے بس میں نے دوبارہ پاننا دیکھا تھا میرا تو یہ بھی علیان تیار ہو گیا تو اسے میں نے کہا کہ آپ جاؤ میری جوٹی لے کے آؤ تو آج میں نے یہ سی گرین سوٹ پر نا دس پر وائٹ سکڑا ہی ہوئی بھی تھی ام ریڈی ہوئی تھی وائٹ سے اور وائٹ اس کا ٹراؤزر تھا تو میں نے اس سے کہا کہ چپل لے کے آجو تو پھر اس نے کم یا وائٹ ہی علماری سی لکھ رہا ہے اس نے میری وائٹ چپل ہی نکال کے لکھا ہے سپتہ میں میچنگ کا پہنتی ہوں تو بس یہ بھی میرا میچنگ آج کر لی آج کے میں اکسل میچنگ کرتی ہوں ملچنگ کرنے کا بڑا شوک ہے تو یہ میں اپنی ویڈیو بنا رہی تھی مجھ سے صحیح بن رہی نہیں تھی یہ ٹراؤزر پہ میں نے جوائن لیس لگایا ہے اس پر پنٹاکس دلیں میں تین تین کر کے اور یہ جوجو کا دوبٹہ ہے اس پر شیشے سے شیشے لگے ہوئے تھے اور کڑائی ہوئی بھی تھی تو یہ شیشے والا دوبٹہ نہیں ہے اچھے یہ بڑا مصیبت ہوتا ہے جب بھی اس پر آئرن آپ کرتے ہیں تو آئرن سہی ہوتی ہی نہیں ہے تو ابھی میرے الیان سے کہ آپ میری ویڈیو بناوں مجھ سے تو خود بن رہی تو الیان نے بھر اچھی طریقے سے پیر سے لے کر آئسطہ آئسطہ میری ویڈیو بنایا اتنی اچھی طریقے سے اسے میں نے کہا تھا کہ آپ میری چہرے کا نہیں بنانا بھی مجھ سے دوبٹہ نہیں باندا ہوا تو کپڑے میں نے دکھا لیے تو اس نے میری ویڈیو بنایا تو ابھی بس میں تیار ہو گئی ہوں اب اسے کم نے جاتی ہوں یہ دوبٹہ میں نے باندیا دوسرے کم نے جاتے ہوں میں نے دوبٹہ باندھی شیشے میں دیکھتے میں دوبٹہ باندھی تھی اور جب میں جوجہٹ کے پسرنے والے جو ہوتے ہی ہیں پتلے دوبٹی ہوتے ہیں تو میں اس کاف باندھی ہوں وانہ تو میں دوبٹہ اسی پھنٹی ہوں تو اچھے دوبٹہ جوجہٹ کا پسرن رہا تھا تو پھر میں نے اس کو اس طرح کے باندھی ہے کیونکہ ہم بائٹ پر جاتے ہیں کیونکہ وہ گڑھی نہیں پسلتا ہے کہ بڑھٹا تو ابھی میں تیار ہو گئی تھی اور میں نے گولڈن پتلی سے واش پہنی تھی میں جائے بھی نہیں آ دیا خوش آر اور بس اپنے ریڈی ہو گئی ہوں اور اب میں اپنے بہن کے گھر پہنچ گئی ہوں تو یہاں پہ میں آئی تھی سکاف بھی سٹولر لینے رہی تھی ان کے ہاں بھکنے کے لیے آئے میں تھے تو اور بھی لیڈی سائیوے تھے سٹولر دیکھنے کے لیے بڑے پیارے پیارے تھے اور اس کی کپڑا بڑے مزیق سا کپڑا تھا تو یہ دیکھیں یہ نگو والا تپ مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا تو میں نے سمجھ نہیں آر تھا تو میں نے تین سکاف اپنے سٹولر لیا سکاف تو وہ تکون والا ہوتا ہے نا یہ تو سٹولر ہے تو کسی میں چھے کلر کسی میں چار کلر کسی میں تین اس طرح کی کلر کے تھے تو یہ پچاس سٹولر لکھا ہی تھی تو اسیوہ کی پندرہ سونلہ اسیوہ کی بھگ گئی تھے تو یہ میں بھی آپ کو رکھ رکھ کے دکھا دوں اسٹولر یہ کتنے کلر ایک دو تین چار پانچ چھ سات اور ایک دنے کر رکھا تھا ڈاغ گرے وہ بگ گیا آٹھ کلر کا اس تھا اور دوسرا یہ ڈیزائن ہے اس میں تین کلر ہے گولڈن تھا وہ میں نے لے لیا تھا اور ایک یہ ڈیزائن تھا اس میں سے بھی آدھے بگ گئے تھے تو یہ بلو اور پیچ کلر اور یہ دوسرا بہنگری ٹائپا کلر ہے اور یہ رہ گیا تھا اور اس میں بھی دو بگ چکے تھے اب اس میں تین کلر باقی ہے اور مجھے یہ والا بھی بھائی پالا بھی بڑکچہ لگ رہا تھا تو اس میں کی جو یہ نیو گلو کلر تھا مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا سبی کے کپڑوں سے یہ میچنگ ہو رہا تھا تو یہ میں نے لینا تھا تو پھر یہ بگ چکا تھا اس میں بھی پانچ چھ کلر تھے اور اس میں تو اس میں آٹھ کلر تھے تو یہ بھی کافی پیارا لگ رہا تھا اور اس میں بلیک تھا گرے تھا وائٹ تھا اور ریڈ کلر تھا پیچ کلر تو الگ الگ کلر تھے اس میں اچھا پی جو سادے سکاف لو یہ نگوہ لے لو پرائس اپی فکس تھی ایک ہی پرائس تھی فور انڈرڈ ففٹی تو اس میں ایک اور اس تھا میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی میں خیال میں وہ ڈلیٹ ہو گئی تھی تو وہ بڑی بڑا پیارا اسٹرولر تھا اس کی ویڈیو میں اخر میں ڈلیٹ ہو گئی اور یہ دیکھیں آپ یہ ملٹی کلر ہیا اگر آپ اسکاف لیں گے تو یہ آپ کے ہر کپڑوں کے ساتھ جائے جاتا ہے ملٹی کلر ایسا ہے کہ وہ آپ کے ہر کپڑوں کے ساتھ چل جائے گا تو اس ملٹی کلر میں بھی پیارے پیارے کلر تھے دیلٹو کرتا سارے اس کا فیلو لیکن میں نے خیالی دین گئے تھے میں ان کا بات میں سدھی گا کہ جب میں سوٹ لوں گی تو پھر اس کے میچنگ کا لوں گی کیونکہ بچیوں کے لئے تو اسٹرولر لو اچھا لگتا ہے گا وہ آرام سے بچے ہیری بھی کر لیتے ہیں اور یہ اسٹرولر بھی اچھا کافی بڑا تھا اس کی لمبائی بھی میں آپ کو کھل کے بتاؤں گی اس کی لند بھی کافی زیادہ تھی تو اچھا کھا سی بڑی بچے ہیں ب تو اس کو دپٹے کے طور پہن سکتی ہیں یہ کوئی اتنا چھوٹا نہیں تھا تو میں اپنے کزنان سکتے کھل کے آپ دکھائیں تو یہ دیکھیں اس کا کپڑا بھی بڑھا پیارا اس کا مزیگا کپڑا تھا اس کا یہ باننا بھی بہت آسانی سے آپ بان سکتے اس کو اور میں اکھر میں یہ ڈائگز اس کی جو نہیں لی لی لمبائی جو ڈائگز تھی یہ دیکھ لیسے کپڑا بھی اچھا ہے گا تو اس کے بعد پر میں اکر جا کے آپ کو دیکھاؤں گی میں نے تین کون سے اسٹرولر لیے تو اچھ کہ جی اب ہم پہنچ گئے ہیں تو میں نے اسٹرولر شکر میں دار کے اٹھا دیا تھا پھر میں نے کچھوڑو اس کی بھی بڈیو بنا دیتی ہوں آپ کو پتہ چلے کہ میں نے کون سے اسٹرولر لیا ہے تو میں نے ایک براؤن کلر کریا تھا میرے پاس سارے کلر کے تقریباً اسٹرولر ہے براؤن کلرہ میرے پاس نہیں تھا اور ایک میں نے یہ میچنگ کری ہے میں نے سوچ میں نے میڈر باک میں نے کام کیا تھا اس کے میچنگ کے لیے میں نے اس کو گھرے کر کر سکتا ہے کافی ہے تھا یہ آپ کے ساتھ میں نے اس کی ویڈیو بھی شیئر کیے تو یہ میں نے سوچ شوپر میں دار کے اٹھا دیا تھا کیونکہ علماری میں ہنگر پر لٹکا لٹکا گند ہو جاتا ہے ابھی پہننا نہیں ہے تو میں نے اس کو شوپر میں دال دیا یہ دیکھیں میں نے آپ کو کھر کے دکھاتے ہوں یہ کافی سوچ میں لینڈ جو ہے کافی بڑی ہے اور یہ براؤن کلر بھی کافی اچھا لگ رہا تھا کپڑا بھی سوچ میں کافی اچھا ہے اس کے لئے اچھی خاصی بڑی اس کے لئے تو میں اپاس براؤن کلر نہیں تھا تو میرے کچھلے براؤن کلر لے لیتیو اور اس کے بعد میں گرے کلر لے لیا تھا اچھا گرے گولڈن یہ تو لازمی اپ کے پاس ہونا چاہیے اکسر کپڑوں کے ساتھ میچ ہو جاتا ہے تو میں پاس گولڈن تو دو تھے میرے پاس لیکن پھر میں نے کورڈ لے لیا گرے میں پاس بلکل نہیں تھا تو پہر پہلے اس کے جو ناک ہے نا اوپر اس کے اس طرح چھپکے ہوئے جو پہلے سٹرولر آتے تھے اس کے اندر تک جڑے ہوا کرتے تھے نا کہ اس کے اوپر سے اچھکا جو نہیں ہے چھپکا کے مارکٹ میں دے رہے چھپکے ہوئے آ رہے اور دوسرا جو میں نے لیا تھا یہ گولڈن کلر کا لیا تھا اس پہ باریک باریک گولڈن ہی نکھ چکے ہوئے تھے اور یہ نکھ اکھڑنے والے نہیں تھے یہ میں نے اکھار کے چیک کیا تھا تو مضبوط سے چکے ہوئے تھے اس گرمی کے ساپ سے کپڑا باپی مزید کا کپڑا تھا یہ تو پاس ہی میں نے گولڈن گری اور یہ راؤن کلر کا لے لیا تھا تو اس کے بعد میں ہم جب رات میں آئے تھے تو ساتھ میں برگر بھی لے کر آئے تھے کیونکہ ہم نے کھانا جلدی کھا لیا تھا تو ہمیں بھوگ لگ رہی تھی تو واپسی کا فیر میں نے اور میرے ہزبین اپنے گی برگر لے لیا تھا تو یہ بڑے مزید کا ہی بناتا ہے یہ میری ہزبین کا اور میرا ہے تو چٹ پٹا سا مزیدار سا لازمی ایک دن دو دن چھوڑ کے ہم یہاں سے برگر مرادے کھاتے ہیں اور علیان مرچے رنگ کھاتا تو پھر برگر والے سے میں نے سادہ بن لے لیا تھا اور گر میں نیگٹس پرائے کر کے مائنس لگا کر اسے میں نے سرے برگر بنا دیا تھا تو ابھی علیان یہ کھائے گا ہم دوسرا برگر کھائیں گے بس تو علیان کو تو اب مرچے کھانے کا اتنا اور ابھی سے بھی تک عادت نہیں ہے تو ہم اکسلز کو یہ برگر بناتے ہیں تو نیگٹس کا پیکٹ لائکے میں رکھ دیتی ہوں اور بن بھی ریکسر گھر میں ہوتا ہے یہ علاقے رکھتی ہوں کبھی نہیں ہے تو پھر ہمارے سامنے بیکری ہے وہ آپ کے دو ڈائے بھی تک فلی رہتی ہے وہ ہی دیکھا آپ کتنا مزیدار چٹ پٹا ساپ کو برگر لگ رہا ہوگا تو مجھے تو کافی برگر پسند ہے تو پھر یہ اگلے دن صبح کی ویڈیو ہے تو میری بہن نے تھوڑا ڈرائی فوڈ دیئے تھے تو اس کی ویڈیو پہ میں نے رات میں نہیں بنای تھی یہ سوبرٹ کے میں نے کہا چلے ویڈیو بنا دیتی ہوں تو یہ ان کے گاؤں سے شدار آ رہے تھے تو یہ ڈرائی فوڈ لے کر آئے تھے تو انہوں نے مجھے تھوڑا سا دیا تھا یہ اخور تھے اور تھوڑے اخور تھے اس میں اور میں بھی کسی چن جن کے نکال کیاپ کو دکھا رہی ہوں تھوڑے بادام تھے جو ہمارے گاؤں میں ہوتے ہیں خبانی ہوتے ہیں اس کو دوب میں چھت پہےoupe لائے دوب یہی سوگو ہے اور ہمارے گاؤں کا یہ سوگو، خبانی کی نکلتے ہیں بیچ کو توں پہ فلدتے ہیں اور ہی جو خبانی ہے اس کو ہم دروائے کریں سکاتے ہیں چھت پہ سکاتے ہیں تو دوب میں اس کا یہ دروائی ہو جاتے ہیں اس کو دھوکے کھاتے ہیں مٹی مٹی ٹائف کا ہو رہا ہے ٹکن کے چھت پر سکاتے ہیں دول مٹی تو پڑھ دیا ہے تو یہ خوبانی سکا ہوا اس کو ہم بہتے پھڑھیں تو اس کے بعد پھر یہ اخورٹ میں نے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ اخورٹ اس طرح ہوتا ہے مجھے تو پتہ نہیں تھا میں سوچتی تھی اخورٹ اس طرح درخت نسی لکھا ہوتا ہے جو میں نے اپنے پہلے اخورٹ دکھایا تھا تو بات تو مجھے پتہ چلا کہ اخورٹ اس طرح ہوتا ہے یہ اندر کور کے اندر ہوتا ہے اس کو اس طرح چھلتے ہیں تو یہ فرس ٹیم مجھے پتہ چلا کہ اخورٹ اس طرح ہوتا ہے آپ میں سے دن کو نہیں پتہ ہوگا تو مجھے لازمی کومنٹس کریا کہ آپ کو پتہ تھا کہ اخورٹ اس طرح چھلکے کے اندر ہوتا ہے تو اس طرح دکھر آپ کو چھلکے بتا رہی ہوں تو چھلکے اس طرح یہ اخورٹ بھاں نکلتا ہے تو میں سوچتی تھی کہ یہ خالی درخت پر اس طرح لٹکتے ہیں تو اس کو توڑتے ہیں بات میں جی پتا چلا یہ تو کبر کے اندر ہوتا ہے تو میں تو فرسٹر مجھے پتا چلا ہے اچھا تو تھوڑا یہ اخروب تھے اخور تھے اور بادام تھے سجور تھے اور پڑھیں تھے تو یہ درائی فروٹ تھے تو اس کو میں توڑ کے باکس میں داتے رکھ دوں گی تو بچے کھاتے رہیں گے تو یہ تھے میری آج کے چھوٹی سی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو پلیس لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کے ذاتے ضرور شیئر کریں اور پسند آئے تو اچھے سے کومنٹس کریں میں آپ کو اگلی ویڈیو میں ملوں گے تب تک اللہ حافظ